اس پر اس طرح اڑیں گے ٹیل اے خدا میرے ابو سلامت رہیں اے خدا میرے ابو بہت شکریہ آپ کا احمد جمال اور ویلکم کرتے ہیں کیا کہیں گے ابھی تک جس طرح میچ چل رہے لیکن شروع میں میں نے دیکھا ہے پہلے دو تین آور دیکھیں اس میں میں نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان میں سٹارٹ کو اچھا نہیں لیا احمد ہے ہری برک کو بولٹ کر دیا ہے ساجد خان نے اسٹمپ پہ گر ہوا یہ بال جا کے ٹکرایا لیکسٹمپ سے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹنگ کتنا مل رہے جو شروع میں سٹارٹ تھوڑا صحیح نہیں لیا تھا سٹیٹ ٹوئے آکے ہیرن میں فیڈنگ کٹھول دی تھی اس میں میڈ پہلے ہیں اور میپیٹ بولٹسنگھا لیا تو میڈان پیچھے تھا وہ تھوڑا ایک مثل پہ منظورات تھا کہ نیکیٹیب سٹارٹ تھا تھوڑا بہت اٹھیکن کرکٹ کھیلی تھی پہلا سیشن پاکستان کے لیے اچھا نہیں تھا کرکٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ پہلا سیشن آپ نہیں اچھے کھیلتے دوسرے سیشن میں آپ کم بیک کرتے ہیں ابھی میں نے دیکھا ساجد نے جس طرح وہ سلپ لکھ ہوئی ہے اور بال آ کے وہ اچھی جگہ پہ کرنے لگے کیونکہ وہ کافی عرصے پر میچ کھیر رہے ہیں ریڈ بال سے تو اس کو بھی ٹائم لگے ہے کم بیک کرنے میں تو لیکن اچھا ہوا ہے کہ ابھی بھی ڈیر سو رنز رہتے ہیں ڈیر سو میں سے اگر یہ پچاس رنز پر اگر اگلے پانچ کلڑی چار کلڑی ہو رہا ہوتے ہیں تو مارجن لے کے دوبارہ اگر پاکستان ڈائی سو رنز کر کے انگلینڈ کو اگر ڈالتا ہے تو میں نہیں سمجھا کہ ساڑھے تیم سو رنز انگلینڈ چیز کر سکتے ہیں اس پیچ پر کافی عرصے کے بعد ان ہوا ہے اور ساجد خان کافی فارم میں لگ رہے ہیں تو آپ تو ساجد خان کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں ہم گھٹے بھی کئی میچز کھیلے ہیں میں بھی موجود تھا آپ بھی موجود تھے تو ساجد خان ہمیشہ سے ایک ٹرو فائٹر کی حصیت سے موجود رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے بلکل اسی طرح کسی ہے اس کا ایک اٹیٹیٹوٹ ہے وہ اپنے آہ اس میں زون میں رہتا ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ ادھر ادھر کی چیزیں سوئیتا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا جو اگریشن ہے سپن بالر میں ایک کم بالر ایسے ہوتے ہیں جس کا اگریشن اس طرح کا ہوتا ہے جو ساجد کر رہے ہیں تو باقی دوسری بات یہ ہے کہ پروپر سپن فارڈائیس پچ ہے ادھر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی سپنر ہوگا وہ ضرور پکٹس لے گا ٹھیک ہے جس میں ایک فاس بولر کو جب گرین پچ ملتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بیڈ بولنگ بھی کی تو اٹلیس میں چار آؤٹ ضرور کر لوں گا اور ایک اور آؤٹ ہونے کے چانس احمد ایک اور مکیٹو بین سٹوکس کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں نومان علی تو کام شروع ہو گیا ہے احمد جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کام احمد جو آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پچاس کے اندر پانچ آؤٹ ہونے چاہیے وہ کام احمد شروع ہو گیا ہے کیا کہیں گے جی بالکل اسی طرح کسی ہے ماجبی دیکھیں ایک وکٹ جب گرتی ہے نیا بیٹس مائنٹ جب آتا ہے ٹرس پکٹ میں کھلیں تو اس کو اٹلیس اس طرح کی پیچھ پہ تو وہ پہلے بیس پچیس بال ارڈیسٹ کر ہی نہیں سکتا جی تو اس پہ اگر آپ اچھی جگہ پہ بال کر کے کانفیڈنس سے اس کو اٹیک کریں اور بریک کریں یا جو بھی آپ کا مائنڈ سیٹ اس وقت چڑ رہے ہیں آپ اس کی فٹ مومنٹ دیکھ کے بالنگ کریں تو وکٹ صاحب میں سکتی ہیں ابھی دیکھیں ان کا سپیل لگ گیا احمد میں ہمارے ساتھ کافی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ ستارہ شناس جو ہے ان کا بھی تعرف ہو جائے تو اے خدا میرے ابو جو آپ کے ستارے ہیں ان سے ہمیں ذرا پوچھ کے بتائیں کہ چار وکٹ صاحب اٹھوں گے یا نہیں احمد پلیز انجوائے کیجئے نہیں ابھی آپ کو بتا کر رہے ہیں جی بالکل ابھی ہمارے ستارہ شناس جیہاں اس پر ستارہ اڑیں گے ٹیل اے خدا میرے ابو سلامت رہیں اے خدا میرے ابو سلامت رہیں میرے ابو نے لی ایک بیما پالیسی لاکہ امی کو دی ایک بیما پالیسی اے خدا میرے ابو وہ کہہ رہے جی کہ دس آور میں صرف ایک اور آؤٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں احمد یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے ہمارے ستارہ شناس کہہ رہے ہیں کہ دس آور میں ایک اور آؤٹ ہونے کی خبر ہے ستاروں سے انہوں نے پوچھا ہے پہلے میں نے دو کا کہا ہے اللہ مجھے امید ہے میں نے دیکھیں میں تو چار رہا ہوں اگر میں ہوتا رہتا ہے تو میں تو اتنا میں تو پوش کرتا ہے کہ چاروں کے چاروں ان کے ادھر ہی آئے مطلب کریں اور اس کے بعد جو دیوار گر جائے اس کو ایک دکھا اور چاہیے ہوتا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ چاروں کے چاروں ابھی جائیں یہ ہے جی جذبات کنگ اف سپیڈ احمد جمال کے اور ٹاپ کوالیٹی کرکٹر اور اب کوچنگ کی دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں انگلینڈ کے اندر اور سعودی عربیہ کے اندر تو انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا اور یقیناً یقیناً ساجد خان پاکستان ٹیم کو اس میٹ میں واپس لیا ہے ایک ٹائم ایسا تھا کہ دو سو سولہ اٹھارہ رنز پہ دو کراری آؤٹ تھے اور ایک وقت ایسا ہے کہ اب چھے کراری آؤٹ ہو چکے ہیں دو سو اڑتیس رنز پہ دو سو انتالیس رنز تو بہت اچھی پوزیشن میں پاکستان ٹیم آ چکی ہے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کل کا دن بھی شاندار جائے گا اس میں چار وکٹس ساجد خان نے اور دو وکٹس نومان ایلی نے حاصل کی چیاسی رنز دیئے انیس سوبروں میں ساجد خان نے اور چار وکٹس حاصل کیے ایک شاندار میراثان ایفرڈ پاکستانی سپنرز کی طرف سے ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم شان مسود کی قیادت میں پاکستان کون کے لیے خوشیاں لے کے آئے گی آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تاکہ یہ دوستی کا سلسلہ جاری رہے اللہ حافظ